اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عویل سانگیر اور ویکنڈ ریویو میں آپ ہی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں فریش نیو اپیسوڈ کے ساتھ اسی سلسلے میں کہ ہم ہر ہفتے جی سناتین علاقہ خبریں ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہارٹ شوٹ ٹاپ بریکنگ نیوز ہوتی ہے یا پھر وہ نیوز جو کہ ہماری جو کنٹری ہے اسے کس دنے کس دنے کیسے فیلیٹڈ ہوتی ہے چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنی پہلی نیوز کی طرف جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کنٹری فیس کر رہی ہے وہ میرے حساب سے تو ہے ایڈیوکیشن کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کرے گی جب تک اس قوم کا لیٹریسی ریٹ اوپر نہیں جائے گا اب بات اگر کریں پڑھائی کی تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا نونلی کی حکومت ہو کام دنہوں نے خراب کیا تھا ہمارے چاروں صور میں اگر کسی کو تھوڑا سا لیٹریسی ریٹ کے اوپر عبور حاصل ہے تو وہ شاید پنجاب ہے بھاگی تین صورت میں ویسے کیا ویسے رہ جاتے ہیں اسی سلسلے میں میرے ساتھ جو ایک سب سے سینئر انیلیس موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فوزیہ شاید صاحب سلام علیکم میم کیسی ہیں آپ مالیکم السلام اللہ کا شکر بھی کوئی ٹھیکٹا میم نئی حکومت کی طرف سے کون سا توفہ دیکھتی ہیں آپ تعلیم کے سسنے میں دیکھیں سب سے پہلے ابھی آپ کا جو انٹرو تھا اس میں ایک بڑا اہم آپ نے لفظ بولا اور میں اسی سے بات آپ کروں گی کہ جب ایڈیوکیشن کی بات کرتے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ سکتر سال میں ہم اس کی جو بنیادی چیز ہے اس کو سمجھ نہیں پائے آپ نے اس کی اہمیت کی بات کی ہے یقینا ہم نے ایک نسل بنانی ہے ایک قوم بنانی ہے آگے بڑھنا ہے اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہمیں ایک قوم ہو کے اس کی بات کر لیں یہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے جب اتدا کی دو سسٹمز کی بات کی اردو میڈیم انگلیش میڈیم کی یہ شروع سے ہی ایک چیز چلتی آئی اب جو ہے جب آتے آتے بلکہ ایک بیتر سسٹم کی طرف جانے کی بجائے ہم اس وقت ملٹیپل سسٹم کی طرف چلے گئے ہیں اور ایک سوپ ایڈیوکیشن میں ہر ایک سکول کا الگ سلبس آنے لگ گئے ہیں اب یہ اس کو کسی طرح ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے میں بہت سے بچوں سے ملتی ہوں تو آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ بچوں کو علمی نہیں ہے کہ پاکستان ملک ہے اور اپنی ایک آزاد شناخت رکھتا ہے یہ تو سب سے بڑا علم ہے میں آپ کے باس سے دلکل اگل کرتا ہوں لیکن فوزی میں یہ چیز آپ سے پہنچا ہوں گا کہ دیکھیں اب جس طرح پیشلی حکومت میں جو نواز لی کی حکومت گزری کیپوٹل کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیاڈ کی ہاں پر جو ادارہ بنا کیاڈ کے انڈر سارے تعلیمی ادارہ کر دیئے اب وہ اس میں کچھ کام ہو تو بلکل نہیں ہوا مطلب سرکاری جو سکول تھے وہ تین ایک میں خالد سے تعمیر ہوئے بارکو والی سائٹ پہ جو اسلام آباد کے پرمیسز میں کہیں ہلا کہاتا ہے اگر اس کے علاوہ مطلب ادارہ دن انفراسٹرکچر اینٹوں کے پتھروں کے سیمن کے دیوار پر چند چونوں کے کوئی پڑھائی پر اثر نہیں آیا کسی بچے کی وہ کوئی بھی پوزیٹیف ایفیکٹ دیکھنے کوئی نہیں ملا کیوں؟ کیوں؟ آپ ایڈوکیشن کی بات کر رہے ہیں آپ کو بلکل یاد ہوگا کہ ایک تو نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا جس میں ایڈوکیشن اور سیلیبس کو بہت اہمیت ہی گئی اس پہ بھی عمل نہیں ہو سکا بلکل اس پہ عمل نہیں کیا گیا وہی بنیاد بننی تھی وہی چیز آگے بڑھ کیانی تھی آپ نے چند سکولوں کی بات کی ہے میں پورے ملک میں ہی صورتحال دیکھتی ہوں جب یہ ایک بہت بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھتے ہیں کہ ایک سکول میں جانور بن دے ہوئے ہیں بچوں کے لیے جو جگہ ہے ایک تو سب سے بنیادی چیز ہے وہ سکول کبھی بھی نہیں ہو سکتا جس میں پلیگراؤنڈ نہ ہو بلکل لیکن آج تک اس پہ توجہ نہیں تھی ایڈوکیشن کیا بات جاتا ہے نا ایڈوکیشن ریکریئیشن کے بغیر نہیں ہوتی جب تک آپ بچے کا ایک وی ان براغ نہیں کرتے کوئی ایڈوکیشن نہیں ہوتی رٹا جو ہے وہ کبھی بھی سیتمند نہیں ہوا کبھی بھی میرا خیال ہے کہ دیکھیں آپ نے مختلف داروں کی بھی بات کی ہے لیکن بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو وہ شعور دینا ہے کہ وہ جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ ان کو آگے جا کے کس طرح کام آئے گی لیکن ہم نے دگری پہ زور دے دیا علم ختم ہو گیا ہے تعلیم جو ہے وہ علم کے بغیر نہیں ہوتی ہمارے پاس علم نہیں آرہا ایک اور چیز یہ ہے کہ اب یہ جو ہنڈرڈ ڈیز پلان میں پاکستان پر ایک انصاف کی یہ جو نئی حکومت ہے عمران خان صاحب کا ویجن تو کافی براؤر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے قوم کے لئے اچھا سوچ رہے ہیں لیکن وہ جس طریقے سے سکولوں کو لے کے آگے چلنا چاہ رہے ہیں جو ڈیفرینسیشن ہے بیٹوین پرائیویٹ اور گورنمنٹ سکول اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں ایک طریقے سے مطلب یہی حساب کتاب ہے کہ ہم وہ جو ایک پاکستان میں اوئے لیولز کا حساب کتاب چل رہے ہیں اس کو ختم کر کے جو ہمارا اپنا ایڈکیشن سسٹم ہے اس کو ہم سرنٹھن کریں گے لیکن وہ کس حد تک ریالیٹی گراؤنڈ پر پوسیبل ہے دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کو پیچھے لے کے جاؤں گی اب یہ کی بات نہیں ہے بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرصی کی دہائی میں یہی بات کی گئی یہی پریکٹس کی گئی بلکل وہی دعوے اس میں انگلیش میڈیاں ختم کریں یہ کوئی نئی چیز کچھ بھی نہیں کر دیں تشلیر حکومت نے بھی او لیول اے لیول کے بارے میں کہا کہ اس کو ختم کرنے کے بارے میں لیکن نہیں کر پائے بات یہ ہے کہ دیکھیں جس نظام کا یا دنیا میں جو سسٹم چل رہے ہیں وہ تمام قوام ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور بقت تسمتی سے یہ جو ہماری ترقی یافتہ قومیں ہیں یہ ہمارے پر زیادہ اثر انداز اس طرح ہو چکی ہے کہ آپ وقت ظاہر ہے کہ جیسے میں نے بھی ذکر کیا اکسوٹ کی بات کیا یا دیسی یونویسکی یا سکولز ہے ان کے جو اثرات ہمارے یہاں پڑھ گئے ہیں یا ان کو ظاہر ہے کہ وہ یہاں سے بہت پیسہ کمار رہے ہیں تو وہ کس طرح پیچھے ہٹیں گے یہ چیزیں بہت زیادہ سنجیدگی سے دیکھنے والی ہیں جو ہم اپنے سسٹم کی بات کر رہے ہیں بلی جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ ہم بچے میں ایک ایسا سیلیبرس انٹریوز کرائیں کہ جس میں وہ اپنی شناخت کو جو ہے اس پر فخر محسوس کریں ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے کیوں نہیں فخر ہونا چاہیے بے شک یہ ہماری جو شناخت ہے کہ ہمارے اپنا جو فخر ہے وہ ہمیں بچوں کو دینے وہ جو فخر جب تک آپ نہیں دیں گے وہ کانفیڈنس نہیں دیں گے آپ نہ نیشن بنیں گے نا ایڈوکیشن کا کوئی فائدہ ہوگا ہمیں ہیٹریڈ مٹیریل جو ہے تمام چیزوں میں سے ہم نے جو ہے مختلف لوگوں کی شناخت رکھ دی ہے کہ پلان علاقے کا بندہ ایسا ہے پلان ایسا ہے یہ نہیں ہے محبت جو ہے وہ ہمیں انٹریڈیوز کرانی ہے ہمیں فرزمہ آپ کا کافی کافی شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے نکالا مہم جس طرح آپ نے ایک بات کی کہ جب تک ایک بچہ اپنے شناخت نہیں پہچانے گا اپنا ملک نہیں پہچانے گا وہ اس طریقے سے اپنے ملک سے وفادار ہو نہیں سکتا وہ اس طریقے سے ملک کے خاطر کچھ کر نہیں سکتا اور اس کے لیے جو اس کے سوشل اپ برنگنگ ہے اس کے لیے ایڈوکیشن نیسیسری ہے جب تک ایڈوکیشنل ریفارمز پروپرلی انٹروڈیوز نہیں ہوں گے ہم لوگ آگے نہیں بڑھ پائیں گے چاہے وہ پانی کٹھا ہو جائے بجلی کے کراسیس ہی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی پر تنقید کر رہے ہیں ایسا ہے کہ ہم صرف لوگوں کو جگہ رہے ہیں جگہ نہ ہمارا کام ہے جو اس وقت ہمارے کنٹری کا سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس اپیسوڈ میں سپیشلی میں کراسیس کے اوپر ہی بات کروں گا ایشوز کے بات کروں گا جو ہماری پوری نیشن کو ایسیلی میں ان کے سامنے آ رہے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہم لوگوں کو کافی زیادہ ہے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کی ٹوٹل اماؤنڈ میرے پاس سٹیٹکس میں موجود ہے دارٹس تری سیون پوائن سیون بیلین جس میں ہمارے پاکستان کی ایمپورٹس رہیں سکسی پوائنٹ نائن دوہزار اٹھارہ کی جو سٹیٹس ہیں وہ میرے پاس ہیں اس سسلے میں میرے ساتھ کال پر موجود ہیں فیض وراجہ صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں سپیشلی ایکانومی اور فینانس کے اوپر جو ان کی مہارات ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں اور قابل دید ہیں اسلام علیکم فیض بھائی کیسے آپ والیکم والسلام عویت بہت شکریہ فیض بھائی یہ پاکستانی بیسیکلی اتھارٹی یہ کب ڈیسائیڈ کری کی سوچنا کہ باقی کرائسیس ہے ہٹ کے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یہ بھی ہمارا سب سے میجر ایشو ہے دیکھیں ایک بہت بڑا علمیہ اب ہماری پاکستانی سسائیٹی کے ساتھ بہت شروع ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ لجوری آئیٹمز کو استعمال کرنے کے آبیتے جارے ہیں بلکل ایم ڈیولیو مرسیدیز زاریاں ہیلیکاپٹر پھر ہم نے سیتہ کے پروجیکٹ بہت زیادہ چھوٹ دے رکھی تھی ٹیکس کی اور ہم نے زیادہ مشینری امپورٹ کی کوئر پاہر پروجیکٹس لگے وہ ساری مشینری امپورٹ کی مد میں آئی ہے اب اگر ہم صرف گدشتہ سال اگر دیکھیں تو 60.9 بلین ڈالرز کی ہم نے امپورٹ کی ہے گدشتہ سال اور جو تریڈ دیفیسٹ گڑ گیا ہے وہ 37.7 بلین ڈالرز ہے یہ اتنا huge amount ہے کہ اگر ہم 20 بلین ڈالرز جو ریمیٹنس پاکستانی بھیج رہے ہیں اب اگر اس کو بھی ہم ایڈ اپ کر لیں تو ایون دین جو کرنٹ اکاؤنٹ دیفیٹ آرہا ہے وہ 17.13 بلین ڈالر کا ہر سال کا آرہا ہے تو ہم کیسے کریں گے یہ بہت بڑا ایشو ہے میرا فیال ہے کہ ہمارے economic managers ہیں ان کو فوری طور پر imports پر قط لگانا چاہیے جو essential items ہیں دیکھیں ہم اپنی wheat خود produce کر رہے ہیں ہم باہر سے کیا منگوا رہے ہیں fuel منگوا رہے ہیں petrol اور energy منگوا رہے ہیں چلیں وہ ہماری economy کے لیے اور energy requirements کے لیے ضروری ہے اس کے علاوہ ہم edible oil منگوا رہے ہیں اس کے ان دو مدوں کے علاوہ ہم اور کوئی بڑی چیز important چیز نہیں منگوا رہے یہ perfumes یہ electronics items یہ ساری چیزیں غیر ضروری ہوگئی ہیں اسی طرح جو luxury cars ہیں جو ہم پاکستان میں اگر Toyota Indus Motors کو produce کر رہی ہے تو فورٹیون produce کر رہی ہے لیکن باہر سے جیپانی گاریاں اور جرمن گاریاں ہم منگوا رہے ہیں وہ غیر ضروری ہے جو سٹیٹس ہیں میرے پاس تھوڑے بہت وہ یہ ہے کہ 2011 سے اٹھا لیتے ہیں اٹھارہ پوائنٹ سکسٹی تری دو ہزار بارہ میں نائنٹین پوائنٹ فیفٹی فور دو ہزار تیرہ میں نائنٹین پوائنٹ فیفٹی تری دو ہزار چودہ میں ٹونٹی ٹو پوائنٹ ہمارے ملک کے لئے یا ہمارے جو بیٹھیں ہیں اب پاکستان تیرے کے انصاف اس پرابلم کو کس طریقے سے ڈیل کرتی نظر آرہی آپ کو میرا خیال ہے کہ جو دی دی ہیں میرا خیال ہے کہ وہ مس کر رہے ہیں مس کر رہے ہیں جو میں اچھی طال طال قیمز کیا تھے وہ ٹوٹل مس گائیڈد ہو رہے ہیں کہ آسٹریٹ میجرز پرائی میسٹر آفیس سے ملازمین کو نکال دینا داریان کر دینا یا ہم جن جن تین دفاع اکنومک کارڈینیشن قمیتی نے جن دفاع کو ڈیفر کر دی ہے اہم بات یہ ہے کہ جن کو گیپ کرنے لیے بریج پورے پاکستان میں جگہ جگہ ڈالر شاپ کھل گئی ہے جہاں سو سو روپے میں چیز چائنیز پرادکٹس مل رہی ہیں آپ کو ہر وہ چیز پاکستان میں بن سکتی ہے چاہے وہ پلاسٹک کی ہوں چاہے کٹلری کی ہوں چاہے کوئی اور ہوس ہماری مارکت کو تباہ کر ہماری پلاسٹک ہماری 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 پیٹی نہیں کر پا رہی آپ ایسے فٹی چاہے پائے اور وہ ہم کیا کریں ہم امپور بل پہ کر رہے ہیں چائنہ کو ہماری جو چینا کے ساتھ وہ بھی ہمارے اگست جا رہے ہیں ہماری تیتر جو ایکسپورٹ ہو رہے ہیں وہ 23.5 ڈالر ہم نے last year ہم نے target اچھی کیا کرنا 24.5 ڈالر وہ بھی ہم نہیں کر سکے ہم ہم 3.5 ڈالر 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 جا رہے ہیں جو جا رہے ہیں جی ہو سکتا میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف آسٹان کو اچھا ہماری خود لیڈ کرتے رہے کورپیٹ سکسر سے آئے ہیں انہیں امیجرلی چاہیے جو پتائیش آئیٹم ہیں جو لجری آئیٹم ہیں جو کاسمیٹک ہیں جو ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر گزارہ ہو سکت ہے پاکستانی قوم کا اگر آسٹریلی بھی میجرز کرنے ہیں ان کو فورم کرنا ہوگا میرا خیال ہے کہ جو لجری آئیٹم کرنے سے اٹلیس میرا بفلی اسٹیمیٹ ہے بارہ سے پندرہ بلین ڈالرز ہم سیو کرنے میں کامیہ ہو جائیں گے اور اگر یہ ہم نے سیو کر لیا تو ہماری جو ریزرف پوزیشن اپسی بیستر بوسٹ ملے گا اور حکومت جو پندرہ ارب ڈالر کیسے سیو کرنے ہے دیکھیں اگر پاور پوزیشن لگ رہے ہیں یا روڈ نیٹورک بن رہے ہیں یا ریل لائن بن رہی ہے یا اور پاور پاور چلانے چلانے کے لیے تیل بھرون ملک سے چاہیے ایلن جی چاہیے جس پاور پاور چل رہے ہیں چل رہے ہیں ہم اس کو اوہر کم کر لیں شاید جو ہمارے اپنے کونٹن فلی پوڈاکٹس ہیں ان کو آگے ہیوٹیلائز کر سکتے جو ہمارا تب ہو رہے ہیں اس وانڈ کی ریحس میں شاید اس کو اوہر کم کر پا ہماری تیسری اور جو اشو کے آخری ہوت شورٹ نیوز بیسکلی نیوز اس کو میں اس طریقے سے اس نیوز میں کاؤنٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت ہی بڑا مہینہ مانا جاتا ہے محرم کا مہینہ جب جو ہمارے پیرن ایوی اکریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ اور ان کی آل اولاد پر جو کربلا میں قربانی دین دین کو بچانے کے لیے حق کو باطل کی جنگ تھی اس کو اور اس غم میں جو امت مسلمہ ایک سوگ ہوتا ہے اور جس رسپیکٹ سے مجالس کوئی نظر و نیاز کا سلسلہ کرتا ایسے میں جو سیکیورٹی پلان ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ پورا ملک ایک طریقے سے اس غم میں شرکت کرتا میرے ساتھ اس وقت جو کال پر موجود ہیں سب کیسے آپ پچھلے کچھ سالوں کے ریکڈز ہیں محرم کو لے کے دہشت گردی کو لے کے کچھ اچھی ہیسٹری نہیں کرتے مدرس پر گرنیٹ یہ جو ٹیرزم کی نہر آتی ہے سپیشلی محرم کے مہینے میں اس کا ذمہدار بہار کا کوئی ہے یا اندری سے ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں اگر آپ اس کی تھوڑی ایسی اٹھا کے دیکھیں جب سے ایران اور سعودی کے درمیان جو مخالفت زیادہ ہوئی تھی اس کی وجہ سے اس کا فال بیٹ جو کا وہ نورم بی پاکستان پہ بہت زیادہ آکے چکر الحمدلللہ ہماری انٹریجنس ایجنسیز کی برواق کر روائیوں کی وجہ سے کاتھی حرطہ کی کنسول رہا بہت زیادہ خاص خاص ہمارے بلوچستان میں ہی شیئے برادری غریبوں کو بہت انہوں نے تارگیٹ کیا جگہ جگہ پہ ان کو بہت زیادہ تارگیٹ کی ایک کنون کمیونٹی پوری پوری ہزارہ اور یہ پارشتیاں ان کو بہت زیادہ تارگیٹ کی ہے ان کے بہت لوگ آیا ہو ہیں بہت لوگ پہ شعید کیا گیا ہیں لیکن ابھی شکر الحمدلللہ کافی حد تک بہتر ہو گیا چونکہ انٹرنلی ان کی جو سلیپنگ سلز ان کو انٹریجنس ایجنس یہ بغیر انٹریجنس ایجنس کی کام ہو نہیں سکتا روڈ پہ شپاہی کو آپ یونی پار میں کھلا کر دیں کوئی بھی اس کے سامنے سے نہیں گزرے گا کوئی بھی ٹیرر ریس یہ سارے مقدہ بیسکلی انٹریجنس سور سارے کسارا اس میں ما شاء اللہ ہمارے کیونکہ میں جانتا ہمارے آئی بی کافی میرے ساتھ مات ہے وہ کافی مارے گئے فرانٹ کیئر میں میرے اسیسن ڈائریکٹر سے مارے گئے دوسرے مارے گئے لیکن وقت کے ساتھ ما شاء اللہ امید ہمیں یہ ہے کہ اور بہتر ہوگا لیکن یہ بیسکلی پولیس کا جو سلسلہ ہوتا ہے روز کو کورڈن آف کر دیتے ہیں دوسرا کر دیتے ہیں یہ فیزیکل سٹرنٹ شو کرنے کے لیے تو بہت اچھا ہے آن گراؤنٹ لیکن مین روز جو ہے وہ پلے کرتا ہے آپ کی جو گورمنٹ کی شیڈو ایجنسیز ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی ہیں شیڈو ایجنسیز یہ ساری انٹریجنس ایجنسیز ہیں آپ کی مین پلیئر جو ہیں شیڈو ایجنسیز ہیں ساری آپ کی گویا کر پکتی ہیں اور یہ وقت پہلے لوگوں کو ٹک کر لیتی ہیں اور ان کو ٹھکانے لگا دیتی ہیں اچھا منظر کیل صاحب آپ کے ایکسپرٹ میں صاف ہو سکتا ایسے کون کون سے علاقے کاؤٹ کرتے ہیں آپ کون 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 شہر ہوگئی کوئٹہ بلوچستان ہوگیا بلوچستان میں پرخواست کار کوئٹہ میں چونکہ کوئٹہ ساری آزار 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 شہر شہر میں پوری پوری شہر میں اور یہ کیا نام جلوس جو ہوتے ہیں وہ مین روڈز پہ ہی ہوتے ہیں اور مین سینٹرل کوئٹہ میں ہی ہوتے ہیں زیادہ والنریبل یہی جگہ ہوتی اور اس کے لیے تروریس ہیں یہ آگے کی چھوٹے غریب علاقوں سے مستونگ اور انٹیویر بلوچستان سے اٹھا کے یہ کجھ کو پلیس کر دیتے ہیں ریموٹ کنٹرول بوم ان کے ساتھ باند دیتے ہیں اور جو ان کے کارندے ہوتے ہیں تروریس اورگنیزیشن اس بچے کو آگے بیچ دیتے ہیں جس بوم بندہ ہوتا ہے اگر وہ بھاگنے کی کوشش بھی کرے یہ دیتونیٹ کر دیتے ہیں پیچھے اپنی ہاتھ ریموٹ ان کے ہوتا ہے بچے بچے جائی نہیں چاہتا ہے اس طرح کہ جو لایر کے اوپر کیا تا ساتھ پینسٹ لایر ساتھ میں سارے مار کیا تا ریموٹ کنٹرول بوم کنٹرول ہوتا ہے بچوں کے سینے پر بوم باند دیتے ہیں اور ریموٹ کنٹرول کسی آر کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے دور ہوتا ہے اس سین سے دور ہوتا ہے امید بہت زیادہ ہو گئی ہے مجھے تو بہت زیادہ امید ہو گئی ہے انشاءاللہ اس میں کوئی ڈاؤ نہیں ہے مدوخیل صاحب جو کافی عرصے سے سٹیٹس چلتے آرہ ہیں سپیشلی وہ کافی بہتر تھے کافی پرفیکٹ سکیروڈی اس میں لیکن امید کرتے ہیں کہ اس سال کا محرم آیا ہے محرم کا مہینہ آر شروع کا دن بھی اگلے ہفتے شروع ہو جائے گا تو میری یہ دعا ہے کہ پورا آمن گزرے ہر کسی کی بہتری کے لیے ہو کوئی بلڈ شیڈ نہ ہو کوئی ایسی موسیقی موسیقی